بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی نے جہاں پر ڈیرہ لگایا وہاں کی ہر چیز ان کے نام سے شہرت پا جائے مثلا سکول بسٹاپ زمینیں ہسپیٹل ان کے نام سے بولنے لگتا ہے اس ہستی کا نام حضرت شیخ علم دین سرکار ہے ان کے بارے میں کسی کیا خوب کہا ہے امت نبی کے ہیں یہ کامل رہنما شیخ علم دین عالم دے رہا آپ سید زادر پدائشی ولی تھے آپ کا سلسلہ طریقت حضرت سید شہاب الدین سوہر وردی سے بہاودن ذکریہ ملتانی تک اور ان کے بعد نور محمد تریشی ملتانی اور ان سے حضرت جلیل الدین علم روف چوڑ بندگی لہور اور ان کے مریض وقت کے بہت بڑے بزرگ شیخ موسیٰ حنگر اور ان سے ہوتا ہوا حضرت شیخ علم دین تک آتا ہے شیخ موسیٰ حنگر جو نز لہور ہوتل میں کرو روڈ پر مقدر بار ہے اب بابا جی شیخ علم دین سرکار کی مرشد پاک ہے حضرت شیخ علم دین سرکار کے ایک بیٹھک جہاں پر آپ نے ریاستے کی وہ ظلہ بھکر میں بھی ہیں آپ سرکار شیخ علم دین ریاست البر کے بادشاہ کے گھر پیدا ہوئے اور پہلے بڑے بیٹے تھے آپ سیز زادے ہیں آپ کا یہ گھرانہ ریاست البر میں آباد تھا آپ پدیشی ولی تھے صداد گھرانے کی عداوت جو اقصد دلوں میں ہوتی ہے یہاں پر بکھل کا نظر آئی آپ نے آپ کی دائیہ نے پدیش کے بعد کچھ لوگوں کے کہنے پر جن کو آپ کے بالت سے عداوت تھی اور شکست خردہ تھی اور وہ اپنی عداوت کا بدلہ لینا چاہتے تھے انہوں نے اس دائیہ کے ذریعے آپ کو اغوا کرنے اور آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر کہیں سیڈ پہ چھپا دیا اور آپ کی جگہ پر ایک اپنے بیٹے کو ان کی والدہ کے ساتھ لٹا دیا تاکہ ان کا بچہ بادشاہ بن سکے دائیہ نے جو صندوق میں ڈالا تھا وہ دریائے بیاس کے کنائل ان کی عبادی تھی دائیہ نے رات کو وہ صندوق دریائے بیاس میں بہا دی اس وقت جو دریائے بیاس چونی اشار سے پاس سے گزرتا تھا یہاں پر بابا رونوں کے لئے سرکار ان کی اہلیہ کپڑے دھونے اور رنگائی کا کام کرتے تھے جب صبح و فجر کے بعد انہوں نے ایک صندوق آتا ہوا دیکھا بابا رونوں کے لئے سرکار نے تو انہوں نے وہ صندوق پکڑ کر باہر نکال لیا اور جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوصوک بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا وہ خوشی کے مارے کھولے نہ سما رہے تھے کیونکہ ان کے گھر بھی بابا رونوں کے لئے سرکار کے گھر اولاد نہیں تھا انہوں نے اس بچے کو پنی گود لے لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا بابا رونوں کے لئے سرکار نے آپ کو بہت شفقت سے پالا ہے اور بابا شیخن کے سرکار نے بھی آپ سے بہت محبت کر ساری زندگی بابا رونوں کے لئے ساتھ گزار دی بابا رونوں کے لئے انہوں کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اس کی زندہ مسال ابھی تک موجود ہے کہ دربار مبارک میں جو دو قبرے ہیں ان کے اندر ایک قبر مبارک ہوگا شیخن کے سرکار کی اور دوسری قبر بابا رونوں کے لئے سرکار کی اور بابا رونوں کے لئے سرکار کی بیوی قبر مبارک جو دیوار کی مغربی سمت ہے اس کے ساتھ ہے اور باقی جو آہتہ میں جتنی بھی قبرے ہیں وہ حضور شیخن کے سرکار کے عقیدت مندقی ہیں حاب عزت موسیٰ ہنگر کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ساری زندگی میں ہمیں شکت اللہ عزت ہوئے اور اللہ کے لئے گزار ہوئے اس زندگی میں بابا جی سے کچھ کرامات بھی ظاہر ہوئے بابا رونوں کے لئے سرکار جو کپڑے دھونے اور رنگائی کا کام کرتے تھے ایک دن کچھ عورتیں ان کے پاس کپڑے رنگائی کے لئے آئیں تو بابا رونوں کے لئے سرکار بابا شیخن نے سرکار کو فرماتے ہیں کہ بیٹا آج آپ ان کپڑوں کو رنگ دو بابا شیخن نے سرکار نے ایک بالٹی میں سارے کپڑے ان کے دوپٹے جو تھے ڈال دیئے اور چار پانچ قسموں کے رنگ بھی اسی میں ڈال دیئے اور نیچے آگے گلا دیئے وہ عورتیں شور کرنے لگیں کہ ہمارے دوپٹے ہمارے کپڑے خراب کر دیئے بابا رونوں کے لئے سرکار اس بچے کو سمجھاؤ اور ہمارے کپڑے ہم کو واپس دے دے تو بابا شیخن نے سرکار نے فرمایا کہ شور نہیں کرو اور اپنے اپنے دوپٹوں کے رنگ بول لے تو جو عورت اپنا سبز رنگ کا دوپٹہ چاہتی تھی اس کو اس بارٹی میں بسم اللہ پڑ کے ہاتھ ڈالا سبز رنگ کا دے دیا جو لال بولتی تھی لال دے دیا جو ہرا بولتی تھی اس کو ہرا دے دیا جس رنگ کا جس بی بی نے کپڑا چاہا رنگا ہوا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا یہ کرامت دیکھ کر وہ عورتیں بہت پریشان بھی ہوئیں اور خوش بھی ہوئیں اس کرامت کا بہت چرچہ ہوا اور وہ تینوں عورتیں کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہوئے اس چرچے کی شہرت جب اردگرد کے گاؤں میں پہنچیں تو چونے شہر کے نواب میں ایک جمشیر گاؤں میں تھا وہاں سکھ برادری آباد تھی تو وہاں کے جو چودری زمیدار تھا سکھ اس کا بیٹا ہے قتل کے مقدمے میں جیل میں تھا اور اس کی تین دن کے بعد یا سزا یا رہائی کی ریٹ تھی پیشی ہونی تھی تو وہ یہ بات کرامت دیکھ کر حضور کے پاس آگئے کہ کہا کہ آج نو ہارڈ ہے بارہ ہارڈ کو ہماری تاریخ ہے تو آپ دعا کریں ہمارا بیٹا رہا ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بری ہو جائے تو جب تین دن بعد پیشی ہوئی تو انہوں نے صاف بری کر دی وہ جو بارہ ہارڈ کا ابھی تک ملہ لگ رہا ہے وہ سکھ برادری نے اس خوشی میں حضور کا ملہ لگایا تھا اس کے بعد یہ چرچہ ہندو پاکستان میں عام ہو گئی دہلی کے اندر ایک مسجد بڑھ رہی تھی جو بڑے سالوں سے بن رہی اس مسجد کی جب مکمل ہو گئی اور دیوار ایک طرف کو بلکل جھکاؤ ہو گیا ٹیڈی ہو گئی اور دیوار جو ایک اینڈ سیدھی نہیں ہو سکتی وہ پانچ پانچ اینڈوں کی دیواریں اتنی چوڑی دیواریں وہ دیوار دیوارہ مرمت کرانے کی سکت لوگ نہیں رکھتے تھے بڑے سالوں میں مرمت نہیں تھے اور جب مکمل ہوئی تو بلکل ترچی ہو گئی گرنے کا خدشہ ہو گیا لوگوں کو کوف ہو گیا تو انہوں نے چاہا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ کچھ کرامات دکھائیں اللہ سے کہیں سیدھی ہو جائیں تو وہ حضور کے پاس آئے حضور کپڑے دھوکار خوش کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر ساری بات بتائی اور حضور اپنے کپڑوں کو نچوڑ رہے تو جب ان کی بات مکمل ہو گی تو حضور نے اس طرح کر کے کپڑے کو جھٹکا دیا اور کہا جاؤ آپ کی دبار سیدھی ہو گئی ہے لیکن اس میں درار آ گئی ہے اور جو اس وقت کپڑا نچوڑ رہے تھے اس میں تھوڑا شید آ گئی کپڑا خراب ہو گئی کھٹ گئی ہے تو وہ دبار بلکہ سیدھی تھے اور اس دبار میں ہر سال تھوڑی سی درار پڑ جاتی ہے وہ کہیں سے بھی ریپیر کریں تو درار آ جاتی ہے لیکن دبار بلکہ سیدھی ہو گئی ہے اسی طرح ان کے عرص مبارک جو گیران ذو الحج کا واقع ہے آپ نے کچھ عرصہ بھکر ریاضت میں گزارا کچھ مرشد کے پاس کہ اب آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ نے ادھر ہی دینا ہے آپ کے نام سے گاؤں انہوں نے مقصد کر دیا شیخ علمدی سرکار کے نام گاؤں بن گئے تو آپ دس ذو الحج کو عید والدن نماز پڑھ کے گھر آئیں اور آپ کا بسال ہو گیا تو جو مریدین تھے جو اردگرد کے لوگ وہ آہو بقا کرنے لگے رونے لگے انہوں نے کہا کہ ہماری عید خراب ہو نہیں سرکارہ ہمارا مرشد آج ہمارا رہ بر جلا گیا تو سرکار اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا کہا بیٹا کیوں شور کر گیا کیا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا ہم پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور آپ پیٹھ ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا قیام تو کل سلے جائیں گے آپ اپنی عید مناؤ تو جو گیرہ ذو الحج کا جب وقت آیا تو اسی وقت سرکار نے کہا کہ اچھا بھئی ہم اپنے خالق ایکی کیسی ملنے جا رہے ہیں تو اس طرح گیرہ ذو الحج کا جو عرص منا جاتا ہے وہ سرکار کی اس تاریخ کا عرص ہے امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لیں اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر پسند آئے تو کمنٹس بھی لیجئے گا